فرانزک کی قانونی پیجیدگیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے قتل کیس کی تفتیش میں فرانزک کی اہمیت ہوتی ہے فرانزک کی بنیاد پر ٹھو سواہد لیے جا سکتے ہیں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کا بھی ایک الگ شعبہ ہے جسٹس موظاہر علی اکبر نقبی کا لاہور ہائی کورٹ میں فرانزک انویسٹیگیشن سے متعلق سیمینار سے خطاب تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائیب بتایا جائے ریلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کہیں نہیں نظر آ رہی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب بجلی چوروں کے بعد بلہ دانہ کرنے والوں کی بھی شامت آ گئی لیسکو کا نادہندگان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ ریکاوری لائن لاؤسز سمیت دیگر معاملات بہتر بنانے کے لیے ایس ڈی اوز کی ٹریننگ کرائی جائے گی ڈی ایس پی سے ایس پیز کے عہدے پر ترقیوں کا معاملہ پنجاب حکومت نے پانچ رکنی بورڈ قائم کر دیا پروموشن بورڈ کا اجلاس کل صبح دس بجے سنٹرل پولیس آفیس میں ہوگا جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رکھا جائے اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے فوری ٹی میں تشکیل دی جائیں ڈی ای جی آپریشنز وقاس نظیر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے ایم ایم اے کے زیر احتمال ملین مارچ کی تیاریاں سینٹر مولانا عطا و رحمان کا وفد کے ہمرا جامعہ نائمیاں کا دورہ علامہ راغب نائمی سے ملاقات ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دے دی سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سنب اقبال سے پاکستان مناسبتی مینوفیکچرز ایسوسییشن کے وفد کی ملاقات وفد نے سبائی وزیر کو گھی انڈسٹری سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا میاں سنب اقبال کہتے ہیں حکومت انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود کار ڈائریکٹر او اینڈ ایم اقبال ٹاؤن دفتر کا دورہ ڈائریکٹر اقبال ٹاؤن عبدالکریم کی ڈائریکٹوریٹ میں جاری منصوبوں پر وریفنگ شہر میں پانی کی سپلائی سمیت دیگر اہم منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت منشیات مقاون اور جوان نسل کو محفوظ بناو گورنمنٹ فاتمہ جنہ کالیج پر آئیں خواتین چونہ منڈی میں سمینار منشیات کے خلاف خواتین کے کردار کے موضوع پر گفتگو اور شادمان کریسٹ مارل ہائر سیکنڈری سکول میں دوستانہ ہاکی میٹ سری لنکن آرمی ہاکی ٹیم کی جانب سے شاندار کھیل کا مظاہرہ مہمان ٹیم نے کریسٹ مارل ہائر سیکنڈری سکول کی ٹیم کو دو صفر سے شکست دے دی موسیقی